اسلام علیکم ناظرین شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں راؤنڈ اپ اور میں ہوں سید مشتبہ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سیول اور ملیٹری ریلیشنشپ کی جو پاکستان میں اس وقت جا رہی ہے اس وقت ہم بالخصوص ڈان میں چھپنے والی سٹوری کے بعد جو ہاہکار مچھی ہے اور جو اخبارات میں ایک توفان مچ گیا اور اس کے بعد حکومت بھی پینک میں نظر آئی آرمی کی جانب سے بھی جو ہے وہ فوجی کے عادت کی جانب سے بھی غم غصے کا اظہار کیا گیا اور اس کے بارے میں ترہ ترہ کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ پاکستان کو بنے ہوئے ستر برس کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس میں لگ بھگ آدھا عرصہ جو ہے فوج کی حکومت رہی ہے اور تقریبی نہیں اتنا ہی عرصہ سیاسی حکومت رہی ہے لیکن جتنا عرصہ سیاسی حکومت رہی ہے اس میں بھی جو سیاسی قیادت ہے اس کے فوج کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ہمیں کچھ تلخ لذر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گنشتہ میاں صاحب کے بھی ادوار میں اور بینظیر بھٹو کے بھی ادوار میں جو فوج کے ساتھ جس قسم کے تعلقات رہے ہیں بینظیر بھٹو جو پاکستان کے وزیر آزم تھی انہوں نے بھی اپنے دور میں اس بات کی شکایت کی تھی کہ فوج جو ہے وہ ایک پیرلیل حکومت قائم ہے میاں نواز شریف صاحب نے تو جو انیس اوٹھانوے میں ہوا اور اس کے نتیجے میں جو بارہ سال گیارہ سال جو ہے نو سال مزید جنرل مشرف کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط رہے تو وہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو یہ صورتحال مسلسل رہی ہے اس میں اکثر جو ہے دو بٹے ہوئے اپینین ہیں ایک اپینین یہ ہے کہ فوج کو ملک کی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جبکہ دوسرا معاملہ کہتا ہے دوسرا اپینین یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ اتنے کرپٹ ہیں اور اتنے جسے کہتے ہیں کہ بعض دعا وطن دشمنی تک پہ اتراتے ہیں اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے چیک اور بیلنس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ فوج اس میں جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے عمل دخل جاری رکھے اس موضوع میں بات کریں گے اور اس پہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک خبر لیک ہوئی جو کہ پاکستان کے انگریزی روزنا میں ڈان میں شاہیا ہوئی اور جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے بالخصوص شہباز شریف صاحب کا نام لیا گیا کہ انہوں نے اسکری قیادت کو ایک طرح کی یعنی وون کیا اور ان کو کہا کہ اب جو ہے تم ملٹنٹ سے ان کے خلاف کاروائی کرو اور اگر نہیں کرو گے تو پاکستان دنیا بھر میں جو ہے تنہا رہ جائے گا یہ خبر باہر لیک ہوئی اخبار میں پبلیش ہوئی اور اس کے بعد مختلف قسم کی باتیں شروع ہو گئیں اسکری قیادت کی جانب سے اس کو مکمل طور پر ڈینائی کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ مکمل طور پر ڈینائی کے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور سیاسی قیادت پر بھی بہت دباؤ پڑ گیا پہلے وہ جنرلیسٹ جو تھے سرل المائدہ ان کے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر وہ اٹھا بھی لی گئی جنرلیسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے جو خبر جو ہے وہ اچھی طریق سے چھان بین کرنے کے بعد شائع کی اور اسے اپنے سورسز پر مکمل طور پر اعتماد بھی ہے اور دوسری جانب وہ اس سورس کو جو ہے ریویل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور یہ بات بلکل سمجھ آتی ہے یہ جنرلیسٹک ایتکس میں شامل ہے کہ اس کو کہ جو سورس ہوتا ہے جو اس کی خبر کا مہور ہوتا ہے جو محرک ہوتا ہے وہ افشان نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب لیکن یہ خبر کس نے لیک کی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے لیکن دوسرا سوال جو اس میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ خبر کیا تھی یہ خبر کیا جیسے کہ اسکری قیادت کا کہنا ہے کہ یہ خبر بلکل منگھڑت ہے دوسری رائی ہو سکتی ہے کہ خبر بلکل سچ ہے اور تیسی رائی یہ ہے کہ یہ خبر فیبریکیٹڈ ہے یعنی کہ خبر تو اندر جو واقعات ہوئے وہ تو ہوئے ہیں لیکن ان کو کچھ طرور مرور کر یا ان کو کچھ تبدیل کر کے بیان کیا گیا ہے اگر پہلی بات تسلیم کر لی جائے کہ فیک خبر ہے تو پھر تو یہ ایشو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ اسکری قیادت کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اور سیکیورٹی بریچ جو ہے اگر یہ فیک خبر ہے من گھڑت خبر ہے تو پھر یہ سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے اندر تو پھر اس میں سیکیورٹی بریچ کہاں سے ہوا دوسری جانب کہ یہ بات سچ ہے تو یہ ایک بہت اہم بات ہے سیکیورٹی بریج تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ بھی اس سے بہت جسے کہتے ہیں سنگین حالات کا اندازہ ہوتا ہے اور اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے تو پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دوسرا موضوع ہمارا آج کا ہوگا کہ بھارت کی ایک ناکام کوشش بھارا برکس کانفرنس میں بھارت نے پاکستان کا نام ٹیررزم کے ساتھ جو ہے جو ہے جوڑنے کی کوشش کی جس میں اس کو چائنہ اور رشیہ کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا چائنہ کی جانب سے اس کے مخالفت سمجھ آتی ہے اور بھارت میں بھی اس میں کوئی حیرت نہیں پائی جاتی کہ چائنہ نے کیوں پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن بھارتی قیادت کو بھی اور بھارتی عوام کو بھی اس وقت جو سب سے زیادہ صدمہ پہنچا وہ روس کی جانب سے ان کا ساتھ نہ دینے پر ہے اس پر بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت کی اپنی سرزمین پر ہونے والی اس کانفرنس میں بھارت اپنی مرضی کا ایجنڈا مسئلت نہیں کر سکا اور وہ جو ڈیکلریشن جو حاصل کرنا چاہت تھا وہ نہیں حاصل کر سکا اگر وقت نے اجازت دی تو ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جن کے بارے میں خاص طور پر مسلمانوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے بڑے اسلاموفوبک قسم کے بیانات جاری کی ہے ریسیسٹ بیانات جاری کی ہے اور انتہا پسند آئیڈیلوجی کا ظاہر کیا ہے انہوں نے گجھتا ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بات کی کہ میں وہ اگر ان کو پیش کش کی گئی اور وہ بڑی خوشی محسوس کریں گے کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان آر بیٹریٹر یا میڈیٹر کے فرائز انجام دے سکیں یہ ایک ایسا موقف ہے جس کی پاکستان ہمیشہ مطالبہ کرتا رہا ہے لیکن بھارت کی طرف سے ہمیشہ اس کی مخالفت کی جاتی رہی ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈالل ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ جو ہے اس وقت ہندو کمیونٹی کے ساتھ خطاب کیا تھا اور اس میں وہ جو بھارتی سٹیزنز جو ہے امریکہ میں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بات سمجھ نہیں آری کہ اگر وہ بھارتی کمیونٹی کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھارت کے موقف کے خلاف یعنی آر بیٹریشن اور میڈیٹر کا جو جس کی بھارت ہمیشہ سے مخالفت کر رہا ہے اور اس کی مخالفت یوں کر رہا کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تھی کہ انہوں نے کشمیر کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں ان میں میں آر بیٹریشن کر سکتا ہوں یا ایز ای میڈیٹر اس کو حل کرانے میں مدد کر سکتا ہوں تو اس میں جو دو کور ایشوز ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان کی جانب سے کشمیر ہے اور بھارت کی جانب سے جو ہے وہ جو الزام لگاتا ہے کہ دہشتگردی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بھارت کے خلاف جاتی ہے بات کیونکہ اس سے مسئلہ کشمیر جو ہے اس میں پاکستان کا موقع تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک بینر اقوامی تسلیم شدہ جو ہے ڈسپیوٹس ایشو ہے جس کی بھارت تردید کرتا ہے اور بھارت کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو کشمیر جو ہے وہ ہمارا اٹوٹ آنگ ہے مجھے جوائن کیا ہے لاہور سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار اب تک نیوز کے بیورو چیف کرم علاہی گوندل صاحب نے میں ان سے بات کروں گا پہلے سیول اور ملٹری ریلیشنشپ پہ السلام علیکم کرم علاہی گوندل صاحب ہلو آپ کو واضح آرہی ہے میری کرم علاہی گوندل صاحب آپ کو میری واضح آرہی ہے میرے خیال میں رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے تو ان سے رابطہ کرنے کے دوبارہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو صورتحال اس وقت ہم بات شروع کر رہے ہیں سیول اور ملٹری ریلیشنشپ کی خبر کچھ یوں تھی کہ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی جو کہ جس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان اختر موجود تھے وزیراعظم نواز شریف صاحب موجود تھے چیف مینسٹر پنجاب جو کہ اس طرح کی ہائی لیول میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ تین وزراء بھی شامل تھے سیکرٹری خارجہ اعتزاز چودری صاحب شامل تھے اس کے علاوہ وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہے مہی الدین وانی وہ بھی موجود تھے اور تین وزراء تھے جن میں ظاہر ہے چودری نصار صاحب کا تو ہونا جو ہے وہ بنتا بھی ہے کیونکہ سیکیورٹی میٹنگ تھی اور اس کی جو خبر جو ہے وہ لیگوئی ہے مجھے کرم علائی گوندل صاحب سے رابطہ ہمارا قائم ہو گیا ہے اسلام علیکم گوندل صاحب موالیکم اسلام مصباح صاحب کرم علائی گوندل صاحب یہ ساری کیا ہاہ کار مچی ہوئی ہے ایک خبر چھپ شائع ہو گئی ہے ڈان میں اور اکثر سیاسی قیادت کے خلاف بھی اس طرح کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس پہ کیا کوئی سیکیورٹی بریچ ہوا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا تفصیل سے اس ایشو پہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور ناظرین کو اگاہ کیا ہے کہ خبر کیا ہی اور اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی یہ اجلاس بھی ہوئے اصل جو صورتحال اب تک سامنے آئی ہے ہماری جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو سابقری ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اور جو اس معاملے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو جو سینیریو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس اجلاس میں جس کا ذکر ہو رہا ہے اور جس کا خبر میں ذکر کیا گیا تھا اس اجلاس میں نہ کوئی ہارٹاک ہوئی ہے یہ طرح کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک ادارے کے سربراہ کو مخاطب کیا اور پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کچھ تنظیموں کے بارے میں بھی ذکر کیا تو ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں کوئی ہارٹاک نہیں ہوئی تھی یہ سٹوری جو ہے وہ لیک نہیں ہوئی ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سٹوری لیک ہوئی ہے نہ یہ سٹوری جو ہے وہ فبریکیٹ ہوئی ہے یہ سٹوری پلانٹ کی گئی ہے اور پلانٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ صاف ظاہر ہے آپ اگر وہ سٹوری جس نے بھی وہ سٹوری پڑھی ہے وہ پڑھ کے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ادارے کو اور ایک خاص جو ریاست کا حصہ ہے جو امپارٹنٹ حصہ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن گوھردر صاحب سوری میں آپ کی بات بیچ پہ کٹوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ فالس نیوز ہے اور یہ لا لیک ہوئی ہے تو پھر سیکیورٹی بریچ کیا ہوگیا ہے دیکھیں اس حوالے سے جو ہے نا وہ رائے جو ہے وہ بڑی کلیر کرنے کی ضرورت ہے سیکیورٹی بریچ اس کو آپ نہیں کہیں گے یہ ملکی سلامتی کے خلاف اس کو آپ کانسپائریسی کہہ سکتے ہیں کہ جو ادارے ملکی سلامتی سے وابستہ ہیں جو قربانی دے رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ مطلب تکلیم شدہ بات ہے کہ پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی فوج وہ فوج ہے کہ جس میں جو ہے وہ افسران کی شہادت کا ریشو بہت زیادہ ہے جو فرنٹ لائن پہ جا کے لڑ رہے ہیں اگر دو سپائی یا دو نچلے الکار این سیو یا جیسیو شہید ہوتے ہیں تو ایک افسر ساتھ شہید ہوتا ہے دیگر ملکوں میں جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں جہاں پہ جو ہے اندرونی جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے تو وہاں پہ آٹھ دس جو ہے وہ الکار جو ہے وہ مرتے ہیں اور ایک افسر مرتا ہے یہ اصل میں آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ ملک کی سلامتی سے وابستہ اس اطارے کو کوسٹن کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ملکی سلامتی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے ضربِ عرض وہ اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں چار سال یا پانچ سال پہلے اس ملک میں کیا حالات تھے کراچی میں کیا حالات تھے فاتح جہاں پہ جو ہے وہ نہ امریکہ کچھ کر سکا نہ اس سے پہلے برطانیہ کا بھی کچھ کر سکا وہاں پہ نہیں جا سکے نہ اس خطے کو جو ہے وہ مسخر کر سکے وہاں پہ آپ کی فوج گئی انہوں نے کلیر کیا پورا ایڈیا تو ان کی کامیابیوں پر اور ان کی قربانیوں پر آپ نے جو ہے کوسٹن مارک لگایا اس سٹوری کے ذریعے آپ نے ایک منسپیریسی develop کرنے کی کوشش کی گوندل صاحب لیکن ٹھیک ہے ملکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج نے جنگ میں جتنی بھی قربانیاں دی ہیں اس سے نہ کوئی اس کو فراموش کر سکتا ہے اور اس کا اعتراف کیا جانا بھی بہت ضروری ہے قوم کی جانب سے بھی اور پاکستانی میڈیا کی جانب سے بھی لیکن آپ نے دیکھا ہو گئے کہ بھارت میں جو ہے ابھی گستہ دنوں اوری میں جو فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سرجیکل سٹرائک کا انہوں نے ایک دعویٰ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہوا اس کو سب سے پہلے بریک کیا اس کے فالس ہونے جنرل رمبیر سکھ کے بیان کو سب سے پہلے بریک کیا دو بھارتی جنرلسٹ نے اس کے بعد ان جنرلسٹ کے اوپر یا کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات کی بھی گئی ہے تو اس کو ڈینائی کر دیا جاتا اور اس کے بعد اس کی مضمت کر دی جاتی اس کے بعد اتنا زیادہ معاملہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے آگے دیکھیں اس کا پورا ایک بیگراؤنڈ ہے یہ صرف ایک سٹوری اور اس کی تردید کا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اخبارات میں بہت ہی ایسی خبریں شائع ہوتی رہی کہ جنرلسٹ کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور ان کی تردید بھی آئی آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی رانماؤں پر اور سیاسی پارٹیوں پر بھی انظامات آتے رہے اور ان کی تردید بھی آتی رہی یہ معاملہ آپ کے اس ادارے سے وابستہ ہے اور اس کے عظم اور اس کے ارادے اور اس کے خلوص کے معاملے میں آپ نے کوئیسن مارک لگایا اس سٹوری کے ذریعے اور بات یہ نہیں ہے کہ ایک صافی کا معاملہ ہے صافی کی حد تک تو جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ جس کو بھی جو ہے وہ جو سٹوری ملتی ہے اگر اس کا سکوپ ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے جو چاہے کسی اخبار سے وابستہ ہے یا کسی تیوی سے وابستہ ہے مسئلہ جو ہے وہ سریل المیڈا کا نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ سریل المیڈا کا نام تو جو ہے وہ ای سی ال میں انہوں نے ڈالا وہ بھی ایک جو ہے وہ خانی بنائی گئی اور اس کے بعد اس کا نام نکال بھی دیا کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی مسئلہ یہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ سازش گڑی ہے کن لوگوں کے دماغ کی یہ اس طرح ہے آپ نے سنا ہوگا کہ آج اتزاز حیثن کہہ رہے تھے کہ یہ پانچ دماغوں کی جو ہے انہوں نے یہ سارا دراما رچایا ہے آپ نے خود نام لیا کہ اس مجلاس میں جو ہے وہ مہید دین وانی جو ہے وہ آت پاس کئی موجود تھے تو اس کے ساتھ ایک اور بہت عالی افتر جو بہت قریب ہیں پرائم نیسٹر کے جو بڑے اہم اہم امور سارے انجام دے رہے ہیں وہ بھی اس معاملے سے جوڑے ہیں نام لے دینا گندل صاحب وہ جو فواد حسن فواد ہیں جن کو ایسے مشن سنپے جاتے ہیں جو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا عام افتر نہیں کر سکتا جہاں پہ لوگوں کو پکس کرنا ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے کہیں پہ لوگوں کو آپ نے جو ہینڈل کرنا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ سارے کام سوادحسن فواد کرتے ہیں اور مہید دین وانی وہ افتر ہیں جن کو پنجاب سے نکالا گیا تھا ایک معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے ساتھ جو ہے وہ یہ بعد میں معاملہ جنگ اور جیو کا آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ریاستی ادارے کو نشانہ بنایا تو وہ نشانے پہ آگئے پھر وہ نون لیگ کے ہمائیتی موجودہ حکومت کے ہمائیتی ہوگئے لیکن اس سے پہلے نون لیگ اور جنگ گروپ کے دمیان بھی کشیدگی چلی تھی اور ان دنوں جنگ کے اشتہارات جو سرکاری اشتہارات پنجاب سے جاتے تھے وہ کم ہو گئے مہید دین وانی اس وقت پنجاب میں ڈیپیوٹ تھے مہید دین وانی نے اس پہ یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ وزیراعلا نے یہ کہا ہے کہ جنگ کے اشتہارات کم کر دیں وزیراعلا کے علم میں یہ بات آئی انہوں نے فوری طور پوس کو کلائریفائی کیا اور دین اینڈ دیر مہید دین وانی کو پنجاب سے فارغ کر کے وفاق میں بھیج دیا تب سے یہ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہ دو بیورو کریٹس کی آپ بات کر رہے ہیں گوندل صاحب یہ دو بیورو کریٹس تھے اور تین وفاقی وزرات ہیں دیکھیں یہ دونوں بیورو کریٹس اس میٹنگ میں نہیں تھے اچھا ایک بات بالکل میں کلیر کر دوں کہ اس میٹنگ میں صرف وہ لوگ تھے باوردی یا سیولین کے جنہوں نے اوٹھ لیا ہوا ہے اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی حفاظت کے حوالے سے جو حلف یافتہ لوگ تھے وہ صرف اس میٹنگ میں تھے اور تشویش بھی اصل میں اسی بات پر ہو رہی ہے کہ اس میٹنگ میں کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی آمنے سامنے بیٹھ کے بند کمرے میں آپ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی بات ہوئی تو باہر کیوں نکلی اور اگر نہیں ہوئی تو گھڑی کیوں گئی اصل مسئلہ جو ہے وہ اس وقت یہ درپیش ہے کہ ریاستی امور کے حوالے سے کیا کسی بند کمرے میں کوئی میٹنگ ہو اس حوالے سے باہر بات نکلنی چاہیے اگر نکلے گی تو آئندہ اندر کمرے میں بیٹھ کے کوئی بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا لیکن بات تو نہیں نکلی نا گوندل صاحب بات تو باہر نہیں نکلی نا یہی تو بات ہو رہی ہے کہ بات تو باہر نہیں نکلی بات باہر نہیں نکلی سوال دو ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی جلاس ہوتا ہے اس میں اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو کیا وہ باہر نکلنی چاہیے نہیں نکلنی چاہیے تو کس کو پکڑنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ بات ہوئی نہیں ہے اور باہر پھیلا دی گئی ایک سٹوری فیڈ کر دی گئی کک کی گئی پوری سٹوری بیٹھ کے کہ اس اس طرح ہوا سوالاں جوابن بتایا گیا نو سٹوری میں کہ فلان نے یہ کہا تو پھر تی ایم نے یہ کہا تو پھر جو ہے وہ فلان دارے کے سربراہ نے یہ کہا تو فلان یہ بولا پھر اس کے بعد پرائیم منسٹر جو ہیں انہوں نے جو ہے مداخلت کی تو انہوں نے معاملہ جو ہے وہ پول ڈاؤن کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی مطلب ایک ایسا منظر بنا دیا گیا کہ جیسے یہ رپورٹر خود وہاں پہ موجود تھے جبکہ ایسی کوئی سیچویشن ہوئی نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن سرل المائدہ صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کو تین تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے چھے تاریخ کو جو ہے یہ خبر پبلش کی ہے اور اس میں تین دن اس لیے لگے کہ انہوں نے ڈبل اور ٹرپل چیک کیا ہے اس خبر کو ٹھیک ہے تو اگر ان کی یہ بات غلط ہے تو پھر تو جسے پیمرا یا کوئی بھی جو بھی ادارے ہیں کاروائی ان کے خلاف بنتی ہے پھر سرل المائدہ کو کیوں بچایا جا رہا ہے صحافی برادری بھی کیوں بچا رہی ہے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ خبر پلانٹیڈ تھی چاہے کسی نے بھی پلانٹ کی ہو لیکن بہرحال اخبار اور اس کے جو کارکن ہیں وہ تو اس سازش میں شریک ہوئے نا کہ پلانٹیڈ نیوز انہوں نے شائع کی بغیر ویریفیکیشن کے دیکھیں میں بطور صحافی اس کی وضاعت کر سکتا ہوں مجھے ایک جگہ سے کوئی لیڈ ملتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اس طرح کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ یہ باتیں ڈسکس ہوئیں تو میں اس پہ کام کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میٹنگ سے جڑے ہوئے جو جو لوگ ہیں میں ان سے رابطہ کروں ان سے پوچھوں اور پوچھنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ برائی راست نہیں ہوتا کہ یہ بات ہوئی یا یہ ہوئی ہم جو ہے وہ ان ڈائریکٹ پوچھتے ہیں اشاروں میں بات ہوتی ہے اشاروں میں جواب ملتا ہے اور اس سے ہم اپنی جو ہے وہ پوری سٹوری بناتے ہیں سرل المیڈا سرل المیڈا اس لیے میرے خیال میں اتنے بڑے مزدم نہیں ہیں کہ وہ میسنجر ہیں انہوں نے ایک پیغام پوچھایا آگے ان کا کام تھا ان کو ایک سٹوری ملی اصل جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اور جن کو سامنے لانتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اس سٹوری کا سورس بنے اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سورس کی سٹوری کی تائید کی ایسی سٹوری کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس اجلاس میں کسی بھی خسم کی کوئی ہارٹ آک نہیں ہوئی جس طرح کا اس سٹوری میں ذکر کیا گیا آپ آجے ہیں کہ آپ نے کہا کہ دو تین لوگوں سے سرل علمیڈا نے کہا کہ میں نے ان دو تین لوگوں سے اس سٹوری کی تصدیق کی وہ دو تین لوگ لازمان بات ہے کہ سیاسی حکومت سے وابستہ لوگ ہوں گے وہ اسکری جو ہے وہ حلقوں سے وابستہ لوگ نہیں تھے اور سیاسی حلقوں سے وابستہ لوگوں کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ چودری نسار نیت کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو تین اور لوگ ہیں کہ جن پہ ہم نے جو ہے وہ نظر رکھی ہوئی ہے انہوں نے نام نہیں لیا سرل علمیڈا کے ساتھ اور انہوں نے ساتھ قوم سے وعدہ کیا کہ چار دن کے اندر ہم اس سارے معاملے کی تفتیش کر کے جو بھی ملوث ہے اس کو سامنے لائیں گے اور اس کے بعد وہ چار دن گزر گئے پانچمہ دن گزر گیا چھٹا دن گزر گیا اور آج جو ہے وہ آج دس دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ پرائیم منسٹر دوبارہ جو ہے وہ چودری نسار سے مل رہے ہیں اور ایک سٹوری پھر بھیجی جا رہی ہے کہ پرائیم منسٹر نے چودری نسار کو ہدایت کیے کہ وہ ذاتی طور پر اس تحقیقات جو ہے وہ دیکھیں اور جو بھی ملوث ہے اس کو سامنے لائیں تو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے کون اس سٹوری کے پیچھے تھا کس کی کمزوری گوتا ہی یا کس کے غلط فیصلے کا نتیجہ تھا کہ سلامتی سے وابستہ اداروں کے خلوص ان کی خوربانی اوپر سوالیاں نشان لگا ہے ٹھیک ہے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ ایک پلانٹیڈ سٹوری تھی اور جن 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 سرکلز کی جانب سے پلانٹ کی گئی ان کے عزائم بھی جو ہے وہ واضح ہیں اب یہ جو اس وقت میاں صاحب ایک بار یہ تجربہ کر چکے ہیں انیس سو اٹھانوے میں اور اس کا نتیجہ جو قوم نے دیکھا اور بھگتا بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میاں صاحب کو کیا شہ حاصل ہے یا کہ کس بات پہ وہ اتنا پور اتماد ہیں کہ وہ ایک مضبوط قومی سلامتی سے وابستہ ایک ادارے کے ساتھ نہ صرف جو ہے میس اراؤنڈ کر رہے ہیں بلکہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں دیکھیں اگر کچھ حرصہ پیچھے مجتبا صاحب چلے جائے نا تو موجودہ حکومت ہمیں بہت کمزور نظر آ رہی تھی مختلف محاذوں پہ فوج اور اس کے جو سپہ تالار ہیں وہ چھائے ہوئے تھے میڈیا پہ بھی چھائے ہوئے تھے اور بظیر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف جو ہے ان کے آخری دن آ گئے ہیں پھر اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کمزوریوں میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو وہ سامنے آیا تھا وہ پاناما لیکس کا تھا اس کے بعد وہ بیک فٹ پہ گئے ان کو بزاعتے دینی پڑی اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو سوال کیا کہ ابھی کس کی شہ پہ یہ ہو رہا ہے یا انہوں نے جو اپنی غلطیاں جو ماضی کی ہیں وہ ان کو کیوں دورانا چاہتے ہیں وہ ان غلطیوں کو نہیں دورانا چاہ رہے اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایک مہینے کا وقت رہ گیا ہے سپا سالار تبدیل ہونا ہے مجھے سپا سالار جو ہے وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور نیا جو ہے وہ سپا سالار لایا جائے جو میرٹ پہ ہونا چاہیے میرٹ کی خلاف ورزی نہ ہو اور چھٹے اور ساتھوے نمبر سے کوئی بندہ اٹھا کے جو وہ نہ بنایا جائے ٹھیک ہے اچھا حکومت جو ہے حکومت مضبوطی کہاں پہ محسوس کر یہ جو اصل میں آپ کا سوال تھا کہ وہ کیوں اس پہ آئے ہیں ایک تو یہ کہ سپا سالار تبدیل ہونے کا وقت آگیا ہے شریف صاحب جو ہے علویدائی ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ ایک قور میں گئے ہیں کبھی دوسری قور میں پہنچے ہیں کبھی تیسری قور میں افسران سے مل رہے ہیں کتاب کر رہے ہیں یہ غیر رسمی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ غیر اعلانی طور پر علویدائی ملاقاتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نئے چیف نے آنا ہے اس کا دماغ کیا ہوگا اس کی سوچ کیا ہوگی وہ کدھر جائے گا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ کوشش کر کے اپنی وہ جو ساکھ ہے اپنی وہ جو گریپ ہے جو جس کو وہ یہ حکومتی رٹ کہتے ہیں اس کو بحال کر لیں اور یہ بتا دے کہ حکومت والا درست ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے جو آرمی جیس کو تائینات کرتا ہے ٹھیک ان کے پاس سمری آنی ہے انہوں نے نام فائنل کرنا ہے اچھا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے عام طور پر لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں پاکستان میں کسی بھی سسم کی کوئی سیاتی سماجی حکومتی ریاستی یا سلامتی سے جڑے ہوئے معاملات کوئی بھی پیچ رفت ہوگی کوئی پی جو ہے وہ پلاننگ ہوگی کوئی بھی موو ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں سی پیک سے جڑی ہوگی سی پیک سے ہٹا کے کسی بھی معاملے کا تجزیہ نہیں ہو سکتا چائنہ بہت بڑی انویسمنٹ کر رہا ہے چائنہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی ایسری اکھاڑ پچھاڑ ہو کہ سی پیک اس سے متاثر ہو پاکستان میں جو ادارے اس پروجیکٹ سے بابستہ ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کوئی ایسری اکھاڑ پچھاڑ ہو کہ جس سے جو ہے وہ چائنہ کی انویسمنٹ روک جائے اور پاکستان جو ملتب اگلے دس بارہ یا پندرہ سال میں انشاءاللہ ایک بڑی معاشی قوت بننے جا رہا ہے تو اس کا رستہ روک جائے تو یہ جو سینیریو ہے اس کو جب سامنے رکھیں گے نا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ غلطی کر سکتے ہیں یا ان کی ٹیم غلطی کر سکتی ہے یہ سوچ کر کہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ سی پیک کے مفاد میں نہیں ہے چائنہ بھی نہیں چاہے گا چائنہ کے ساتھ رشیہ بھی ان بورڈ ہے وہ بھی نہیں چاہے گا کچھ اور دوست ملک بھی ان بورڈ ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے تو اس کا مددہ ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ابھی آرمی چیز جا رہا ہے نیا آنے والا ہے تو ہم کچھ تھوڑا سا موف کر کے اپنی ریٹ قائم کر لیں یہ میرا خیال ہے میرا اندازہ ہے کہ ایسے ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو فوج کا جو آپریشن جو ہے مختلف صوبوں میں جاری ہے اس کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا پنجاب میں آپ کتنے امکانات دیکھتے ہیں اس کو اور خاص طور پر اس بات کو بھی ظاہر میں رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ جنرل رائیل شریف صاحب جو ہے وہ تیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ ایک لانگ ٹرم آپریشن ہو سکتا ہے دیکھیں مجتبا صاحب جب ہم آپریشن کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں ایک دم سب لوگ جو پاکستان سے وابستہ لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں یا بیرون پاکستان رہتے ہیں یا جو مطلب پاکستان کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کراچی آپریشن آ جاتا ہے فاٹا آپریشن آ جاتا ہے ضربیل آ جاتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ موبلائزیشن فورسز کی اور اتنے بڑے پیمانے پر کاروائیاں تو پنجاب میں اس قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونے جا رہا نہ اس کی کوئی ضرورت ہے یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر نہ کوئی نیٹورک ہے اور نہ کسی کو پکڑنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے باقی جو آپ کی آپ بات کر رہے ہیں کاروائیوں کی تو پنجاب میں کاروائیاں آلریڈی ہو رہی ہیں پنجاب میں جو ہے وہ مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر جو ہے وہ فورسز کاروائی کرتی ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں جن کو ہم کومبنگ آپریشن کا نام دیتے ہیں پنجاب میں صرف کومبنگ آپریشن کی ضرورت ہے وہ ہو رہے ہیں وہ کوئی کہے نہ کہے اون کرے یا نہ کرے رانہ سلام اللہ جو مرضی کہتے رہے ہیں لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے فورسز وہاں پر جاتی ہیں کاروائی کرتی ہیں پنجاب میں اور لوگوں کو پکڑ رہی ہیں آپ نے کہا کہ بلکل یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسکری قیادت جو سیاسی قیادت ہے لیکن سیاسی قیادت کے جانبی سے مسلسل یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں ابھی رانہ سلام اللہ کا اپنے نام لیا انہوں نے بھی یہ بات کی پرویز رشید صاحب نے کہا کہ جنرل میس پھلاتے ہیں اور ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم صاف کریں رانہ سلام اللہ نے بھی وہ بات کی جس کے حوالے سے اخبار میں خبر شاہی ہوئی ڈان میں کہ ان لوگوں کے خلاف کیسے کاروائی کریں جن کے ساتھ اسٹیٹ انوالو ہے تو فوج کے صبر کا پیمانہ اس وقت کس سطح پہ ہے یہ آپ نے جو ہے وہ بہت نازک سوال کیا ہے آپ نازک جواب دے دیجئے فوج کے جو ہے وہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ہم ناپ تو نہیں سکتے لیکن یہ جو معاملہ ہوا نے فیرر المیڈا کی سٹوری والا اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں جو اب تک کی تحقیقات ہیں جن اداروں نے تحقیقات کرنی تھی انہوں نے کر کے سیاسی حکومت کے حوالے رپورٹ کر دی ہے کہ یہ یہ لوگ ملوث سے انہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے ساتھ سیر المیڈا نے رابطہ کیا تھا انہوں نے یہ سٹوری دی ہے وہ ساری کہانی ان تک پہنچ چکی ہے اور اس سٹوری خاص طور پر اس سٹوری کے بعد جو ہے وہ جو کچھ لوگوں سے جو ہمارا رابطہ رہتا ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سابق اشکری ہیں مطلب پہلے ذمہ دار تھے اب وہ کسی نہ کسی سطح پر رابطے میں ہوتے ہیں تو ان کے بکول جو ہے وہ ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہے اور اس ریزنٹمنٹ کا جو ہے وہ رییکشن بھارا لیے نہیں ہوگا کہ کوئی ٹیک آور ہو جائے گا یا پوٹ آ جائیں گے یا حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بھیج دیں گے لیکن اس ریزنٹمنٹ کا کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ آپ کو رد عمل ضرور نظر آئے گا آئندہ کچھ دنوں میں اچھا گولد صاحب کچھ تھوڑا سامنہ اس سے موف کرتے ہیں اس ٹاپک سے اور یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ سیاسی حکومت کے اوپر چاہے کچھ بھی ہو پیلک تو نظر آتے ہیں یا اور کچھ تعلقات جو ہے وہ اتنے سموت نہیں ہیں لیکن کچھ دھرنے کے بارے میں بھی بات کر لی جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے دو نومبر کو جو ہے دھرنہ دینے جا رہے ہیں تو یہ ایک ڈبل پریشر حکومت کے اوپر آ رہا ہے تو حکومت اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک دن پہلے اسلام آباد میں حکومتی سطح پر ایک اجلاس ہوا تھا جس میں سرل المیڈا کی سٹوری سے پیدا شدہ صورتحال اسکری حلقوں کی ریزینٹمنٹ کور کمانڈر کانفرنس میں جو بھی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جو بیان آیا انٹھائی سخت قسم کا اس کے بعد آرمی چیز کی وزیراعظم سے ملاقات اور انہوں نے جو اپنی تشویش اور برہمی یا جو بھی فوج کے اندر ایک سوچ پائے جاتی ہے وہ بھی زیر غور آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان جو اب جو ہے وہ اپوزیشن میں بظاہر واحد نظر آ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کا گردار ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے جو اعلان کیا کہ اسلام آباد لاکڈاؤن کر دیں گے اور اس سے جو صورتحال پیدا ہو سکی ہے اس پہ بھی گفتگو ہوئی جو ذرائع ہیں حکومتی پارٹی ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی جلاس میں دو آپشن جو ہے وہ زیر غور آئے پہلا آپشن ہاکس کی طرف سے تھا جنہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پی ٹی وی حملہ کیس میں ملوث ہیں عدالت ان کو جو ہے وہ ان کے ناقابل زمانت باران گرستاری جاری کر چکی ہے تو اس پہ یہ پلی لی جا سکتی ہے کہ حکومت عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور اس کے پیش نظر عمران خان کو گرستار کر کے جو ہے وہ ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں عمران خان کو گرستار کر لیا جائے یہ ایک تجویز تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈیشنل تجویز یہ تھی کہ پنجاب میں جو ہے وہ چھبیس یا ستائیس اکٹوبر سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر کے پی ٹی آئی کے جتنے سرگرم رہنما اور کارکون ہیں ان کو گرستار کر لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ نقصے امن کے اندیشے کے تحت جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے جو کے پی کے یا اوپر کشمیر کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں تو کوہالا پل جو ہے وہ یکم نومبا کی رات بند کر دیا جائے ایک تجویز تو اس میں یہ ذریع ہو رہا ہی کہ عمران خان کو مکمل جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے اور اس کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ اسلامباد کو لاکڈاؤن کر سکے کیونکہ حکومت کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی لیکن ایک اور جو لوگ تھے دو تین جو سمجھدار لوگ اس میں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے ایک تجویز دی اور این ممکن ہے کہ حکومت اس طرف چلی جائے کہ انہوں نے یہ تجویز دی کہ اسلامبادی صرف ایک شہر نہیں ہے وفاقی علامت شہر ہے ریاستی نظم و نسک اس شہر سے چلتا ہے اور اس شہر کا کھلا رہنا جو ہے وہ ریاستی نظم و نسک چلانے کے لیے ضروری ہے اور تمام ریاستی ادارے اس شہر کو کھلا رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے پابند ہیں یہ پلی لے کر جو ہے وہ پاک کوج پر ذمہ داری ڈال دی جائے کہ آپ جو ہے وہ نظم و نسک مالے شہر کا اور شہر کو کھلا رکھے اس سے کیا ہوگا کہ ذمہ داری فوج پہ آ جائے گی سیاسی حکومت پھر بیک پوٹ پہ پیچھے جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی وہ دیکھے گی کہ فوج نمٹے ان لوگوں سے وہ لوگ جو سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں جو اپوزیشن سے وابستہ ہیں اور ایک سیاسی مطالبہ لے کر اسلامباد کا رخ کر رہے ہیں تو یہ دو آپشن جو ہے وہ زیرے غور ہیں عمران ہاں نے اپنا پلان تیار کر کے اعلان کر دیا انہوں نے لاگ ڈان پوائنٹ بھی دے دی ہیں اور اسکری حلقے جو ہے ان سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ریزینٹمنٹ ہو جاتا ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ اگست دوہزار چودہ والی صورتحال نہیں ہوگی نہ ویسی سوچ پائی جاتی ہے اس حلقے میں جن کی طرف سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی موز بنے گی تو آپ کے حکومت میں تجویز پائی جاتی ہے کہ فوج کو کہا جائے گا تو فوج کو تو پہلے بھی کہا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب تاہر اور قادری علامہ تاہر اور قادری نے جو پہلے دیا تھا اس پہ بھی کہا گیا تھا فوج کو کہ وہ اسلامباد کا کنٹرول سنبھال لے لیکن فوج نے تو نہیں سنبھالا تھا تو آپ کا خیال ہے کہ فوج اس میس میں داخل کودے گی دیکھیں اصل میں اس وقت جو صورتحال کی اس میں فوج سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ آ کر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرے اور فوج نے آ کر جو ادارے ہیں آئینی اور ریاستی ان کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی تھی آپ کے سامنے صورتحال تھی کہ پرائم میسٹر ہاؤس کی حفاظت بھی کر رہے تھے سپریم کورٹ کی بھی کر رہے تھے اور باقی اتنی عمارتیں ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ فوجی تائنات تھے لیکن اس دفعہ جو حکومت میں جو سوچ پائی جاتی ہے جو دوسرا اپشن تھا فوج کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ فوج کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ اسلامبار کی طرف آنے والے رسے کھلے رکھنا ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ شہر جو ہے وہ ریاست کا علمبردار ہے اور یہاں سے ریاست چلتی ہے تو یہ جو سوچ ہے اگر اس اپشن کو لے کے چلے تو وہ مطلب فوج جو ہے وہ اس کا کیا اس پہ جواب ہوگا آئین کیا کہتا ہے کس حد تک فوج انوار ہو سکتی ہے وہ تو اس وقت ہی سامنے آئے گا یہ کچھ سوائے تھا بہت شکریہ اب گوندل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا اب ہمارے پاس ایک وقفہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے برکس کانفرنس میں بھارت کو جو صدمہ اٹھانا پڑا ہے جو حضیمت اٹھانے پڑی ہے اور چائنہ اور رشیہ نے پاکستان کا نام دہشتگردی سے جوڑنے سے انکار کر دیا ہے اگر وقت نے ہم کو اجازت دی تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو کہ کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے جن کے بارے میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کیا وہ جو ہے آربیٹریشن جو انہوں نے جو پیشکش کی ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اگر پیشکش ہوئی تو میں آربیٹریشن کرنے کے لئے تیار ہوں یہ پاکستان کے حق میں جاتی ہے بات یا بھارت کے حق میں جاتی ہے اور جو خاص طرح پر جو مسلم سٹیزن ہے امریکہ کے ان کی جو کلنٹن سے جو امید توقعات وابستہ ہے وہ کس حد تک درست ہے ان سب موضوعات پر بات کریں گے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اس دوران اور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہوا جاتا ہے اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیو میں دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک ٹو دے شو ناظرین آپ پرگرام کے پہلے حصے میں اپنے پاکستان کے سیول اور ملٹری ریلیشنشپ کے بارے میں بات چیت سنی کہ سارا سلسلہ کیا ہو رہا ہے پرگرام کے دوسرے سلسل میں میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے برکس کانفرنس میں بھارت کو سخت حظیمت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو یہ توقع تھی کہ چائنا چائنا سے تو ان کو اتنی توقعات نہیں تھی لیکن روس کی جانب سے ان کو یہ توقع تھی کہ وہ اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں گے لیکن ان کی توقعات کے برعکس روس نے جو ہے بلکل ہری جنڈی دکھا دی اور کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ نہ دینے جو ہے وہ نہیں ان کا ساتھ دیا اور پاکستان کا نام جو ہے جو کہ نرندر مودی کی جو کوشش تھی کہ اس کو دہشتگردی کے ساتھ لنک کیا جائے اس کو جوڑا جائے اس میں انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیا روس جو ہے وہ کس وجہ سے اس نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ جو پاکستان میں پروگرام کے پہلے اس سے میں کرم الائی گوندل صاحب نے کہا بھی دا کہ ہر معاملے کا جو ہے تانہ بالا جو ہے وہ کسی نہ کس طور پر جا کے سی پیک سے جڑتا ہے اور اس میں جو ہے بہت سارے پروس کے ممالک بھی جو ہے جس میں ایران بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ وسطی ایشیا کی ریاستے بھی شامل ہیں جو کہ اس منصوبے میں شامل ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتی ہیں ایران جو کہ بھارت کتنی بھی کوشش کر لے پاکستان کو تنہا کرنے کی اور پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی اور اس کے لیے وہ جو مغربی بلوک کی مدد حاصل کر رہا ہے اور مغربی بلوک بھی پورے جسے کہتے ہیں دیدہ و دل فرش و راہ بھارت کی مدد کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہوا ہے لیکن دوسری جانب ایک نیا منصوبہ سامنے آ رہا ہے اور وہ اس میں جو ایک نیا گروپ سامنے جنم لے رہا ہے جس میں چائنا ریشیا ایران اور اس کے علاوہ وسطی ایشیا کی ریاستیں اور اس کا جو مہور ہوگا اس کا جو ایکسس ہوگا وہ پاکستان ہوگا تو بھارت کی تمام تر کوشیے جو ہے اس حوالے سے ناکام ہو رہی ہیں کیونکہ ملکوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کوئی ذاتی تعلقات کے اوپر نہیں ہوتے اور دوسرا ملکوں کے معاملات جو ہے وہ اصولوں کے اوپر بھی نہیں ہوتے پرنسپلز کے اوپر بھی نہیں ہوتے انصاف کے اوپر بھی نہیں ہوتے یہ ذاتی مفادات کے اوپر ہوتے ہیں کہ کس ملک کو کس چیز سے کیا مفاد حاصل ہو سکتا ہے اور چونکہ بھارت جو ہے وہ اب اس نے اپنے جو رشتے اور ناتے جو ہے وہ مغرب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے اس میں کافی تیزی آ رہی ہے برطانیہ ملیندر موڈی نے یورپین اور برطانیہ کا دورہ کیا یورپین موالک کا بھی دورہ کیا اور جو یورپین جو کاروباری حلقے ہیں وہ بھارت کی بڑی مارکٹ میں تک رسائی حاصل کرنے کے خواہش مند ہے اور بھارت بھی اس اوپرچولیڈی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے اس میں بڑی تیزی تبدیلی آ رہی ہے حلیف تھے ان سے اس کا جو ہے وہ اس کو جو چھوڑتے جا رہے ہیں اس وقت جو ہے بھارت کے ساتھ جو رہ گئے ہیں وہ بنگلہ دیش ہے اور اس کے علاوہ بھوٹان اور نیپال ہیں جو کہ بلکل ایک لینڈ لاک کنٹری ہیں اور ان کا جو ہے ان کی جو پانیوں تک جو سمندر تک جو ان کی رسائی ہے وہ بھارت کی مرہون منت ہے تو ان جیسے موالک کو ساتھ لے کر اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو تنہا کر دے گا اور صرف مغرب کی پشت پناہی پر پاکستان کو تنہا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ نرندر مودی کا ایسا خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہوتا وہ مشکل نظر آتا ہے لیکن جیسے کہ وہ اپنی کوشوں میں لگاوا ہے اور مغرب کی جانب سے پاکستان کے اوپر جو ہے مسلسل دباؤ بڑھڑا ہے اور وہ صرف بھارت کی امہ پر بڑھڑا ہے اسی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو بھی اب تک کوئی پیشرف نہیں ہو پا رہی کیونکہ بھارت کی خوشنودی یہ جو مغربی دنیا بلوک ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے یورپی اونین شامل ہے اور برطانیہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب اس وقت اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کی مارکیٹ تک ان کو زیادہ زیادہ کنسیشنز اور زیادہ زیادہ مراہت حاصل ہو اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ تو بعد میں ہوگا لیکن یہ بات ہے کہ سی پیک جو ہے اس میں جو جو ممالک جو ہے بھارت کے اردگرد جو اس ساؤتیزٹ ایشیا اور جو خاص طور پر بھارت کے اردگرد کے جو ممالک ہیں وہ آستہ آستہ ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہوئے سی پیک میں شامل ہونا چاہیں گے اور کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش بھوٹان اور نیپال بھی پکے ہوئے عاموں کی طرح سی پیک کی جھولی میں آگے رہے ہیں بنگلہ دیش میں اس وقت شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے جس کی باغے جو ہے جس کے تانے بانے جو ہیں اس وقت بھارت کے ہاتھ میں ہیں اور جو بھارت چاہتا ہے چاہے وہ کھیل کا میدان ہو اس میں بھی وہ پاکستان کا وہ ہی کرتے ہیں جو بھارت چاہتا ہے تو لیکن یہ حکومت کب تک رہے گی ایک ٹینیور اس نے پورا کر لیا دوسرا ٹینیور دھاندلی کے ساتھ اس نے جو ہے حاصل کیا اور اس میں اس نے بہت ساری ایسی کاروائیاں بھی کی جس کی دنیا بھر میں مضمت کی جا رہی ہے لیکن یہ کب تک رہے گا بلاخر حکومت تبدیل ہوگی اور جب حکومت تبدیل ہوگی اس وقت یہ بات واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے مفادات بھی سی پیک سے وابستہ ہوں گے اور اگرچہ اس کی سرحدہ پاکستان سے نہیں ملتی لیکن اس کے جو ہے انڈیریکٹ جو بینفٹس ہیں اس کو وہ حاصل کرنا چاہے گا تو بھارت کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو اپنے ہمسایہ ملکوں سے تعلقات بہتر بنانا چاہیے یا پھر پانچزار میل کے فاصلے پہ یورپی اونین اور مغرب کی شہ پر مغربی طاقتوں کی ویسٹرن بلوک کی شہ پر وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے اور جو اپنے جو سراؤنڈنگز کے جو ملک ہیں ان کے لیے مسائل کڑا کرتا رہے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کچھ تھوڑی چی بات ہو جائے ہم میچ کرنا چاہوں گا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں مسلمانوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر وہ آگئے تو مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت سخت وقت ہوگا اور لیکن کچھ لوگ جو ہے لیکن جو اس کا اگر کمپیریزن کریں کلنٹن کے ساتھ یا بارک اوباما کے ساتھ جن کے دور اقتدار میں ہیلری کلنٹن جو ہے وہ وزیر خارجہ رہی تو اس پہ کوئی تبدیلی نظر نہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا صرف فرق اتنا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اعلانیا جن خیالات کا اظہار کرتا ہے مسلمانوں کے بارے میں اور مسلم دنیا کے بارے میں کلنٹن اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس کو ایز ایڈن ایجنڈا کی طور پر استعمال کرتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے ہلری کلنٹن اور بارک اوباما یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو میرے خیال میں آنکھیں بند کر کے صرف اس کی جو جسے کہتے ہیں بڑ بولیوں پر بڑ بولیوں کا لفظ استعمال کروں گا ڈانلڈ ٹرمپ کی بڑ بولیوں پر صرف اس کی مخارفت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کو دوبارہ سوچنا ہوگا اور خاص طور پر امریکی مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے لیے زیادہ نقصاندہ کون ہے کیا بارک اوباما کا گجتہ جو دور تھا جو دو دور اس کے گزرے ہیں اور اس میں ایک دور میں ہلری کلنٹن بھی ان کی وزیریں خارجہ رہی ہیں کیا وہ مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ مند چیز تھی کیا لیبیا میں کیا ہوا تیونیس میں کیا ہوا تیونیس میں اسلامی کس طرح اسلامی انقلاب کو نقصان پہنچائے گیا مصر میں کس طرح نقصان پہنچائے گیا کس طریقے سے جنرل سی سی جیسے شخص کو کی حمایت کی گئی مغرب کی جانبی سے بھرپور حمایت کی گئی اگر مغرب کی بھرپور حمایت جنرل سی سی کو حاصل نہ ہوتی تو مصر میں یہ ہرگز نہیں ہو جو ہوا وہ ہرگز نہیں ہوتا تو یہ چیز کو دیکھنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ گشتہ دنوں جو ڈانلڈ ٹرمپ نے بھارتی سیٹیزن کمیونٹی کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو ایک بیان دیا کہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان آر بیٹریشن یا میڈیٹر کے فرائز انجام دینے کے لیے تیار ہوں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے میرے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر پاکستان میں کوئی دفتر خارجہ صحیح طور پر کام کر رہا ہوتا تو اس کو پک کرنا چاہیے تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو آگے کیا ہوتا ہے اگر ڈانلڈ ٹرمپ جیتتا ہے ہارتا ہے یا ہنری کلنٹن جیتی ہے وہ ہارتی ہے یہ ایک الگ کہانی ہے اور کیا واقعی اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایز ای میڈیٹر یا ایز ای آر بیٹریٹر کام کروں گا تو کیا اگر وہ اقتدار میں آ گیا تو بھی وہ ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بات کی بات ہے پھر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ذرا ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم جی مجتبہ صاحب میں آپ سے دو منٹ میں بات کروں گا چونکہ آپ کا ٹائم ٹائم بلکہ ختم ہونے والا ہے میں یہ کہوں گا مجتبہ صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان نہیں چال رہا یہ شروع سے ایسے بات ہم کہہ رہے ہیں ابھی بھی وہی بات ہے آپ جتنا ڈسکس کر لیں جو مردی آپ کسی تاپک کو لے ہیں پاکستان صحیح دیانت داری سے نہیں چال رہا پاکستان کے اندر جو لوگ آپ کے موجود ہیں وہ اپنی مرضی سے پاکستان کو چلا رہے ہیں پاکستان کو کچھ نہیں میرے آپ دیکھیں گورنر چودہ سال سے بیٹھا ہے جہاں قانون کی بات آتی ہے دیکھیں نا آپ گورنر کے لیے تین سال کا تینئر ہوتا ہے آج چودہ سال ہو گئے ہیں وہ کون سا قانون ہے نہیں لیکن ذمہ دار کون ہے قیوم صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا وہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہی میں بات کہہ رہا ہوں نا آپ یہ کہتے ہیں قانون پاکستان میں وہ کون سا قانون ہے کہ گورنر جس کو تین سال کے لیے دیا جاتا ہے ٹائم ریپلیس ہونا چاہیے چودہ سال ہو گئے ہیں اس گورنر میں وہ کون سی خوبی تھی کیا اس نے اس لیے رکھا گیا ہے کہ کراچی میں جو قتل و غالت جو لوٹ مار جو کسی کے ظلم کرنا تھا اس کے تھو کروایا گیا سب دنیا جانتی ہے کون اس کو ریپلیس نہیں ہونے دے رہا آپ یہاں سے سوچیں ایک 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 ڈاکو کا بیٹا ایک ڈاکو جس نے پاکستان کو لوٹا ساری دنیا کے سامن نہیں نہیں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں خیوم صاحب چلو میں ایک بات کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہے جو آپ کے میڈیا میں اخباروں میں ڈسکیشنز میں ٹاپکس میں ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو لوٹا اس کا بیٹا پھر پاکستان ہمیں چکر دینے کے لیے مو ساف کر کے جس کی عمد بائیس تہیس حال ہے کیا وہ شہسی لیڈر بن گئے بہت شکریہ قیوب صاحب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا بلاور بٹو کے مارے میں وہ یہ بات کر رہے تھے بہرحال اس پہ مزید بات ہوتی ہے اگر پروگرام کا وقت ہمیں اجازت دیتا ہے لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہوا ہے ناظرین یہ پروگرام ہر منگل کی شب پانچ بجے آپ شام پانچ بجے آپ دیکھ سکتے ہیں سکائی چینل ایٹ فائی ون پہ اس کے علاوہ اسلام چینل اردو ڈاٹ ٹی وی پہ آپ لائف سٹریمنگ کے ذریعے بھی اس کو دے سکتے ہیں اس فون کے ذریعے ہمیں اپنی خیالت کا ظاہر بھی اس پہ کر سکتے ہیں اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں سید مجتمع کو اسلام چینل لندن سٹوڈیو سے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی